اگر میں کہوں آپ سے پوچھوں کہ یار آپ کون ہیں مسلمانوں لے کے علاوہ تو آپ کہیں گے میں انسان ہوں لیکن باصف علی باصف نے لکھا اس نے کہا صحیح معنوں کے اندر انسان کون ہے انسان کہا کسے جاتا ہے یعنی اولیاء اللہ کی صوفیاء کی نظر میں صحیح معنوں کے اندر انسان کون ہے تو باصف علی باصف کہتے ہیں انسان وہ ہے جس کو مصطفیٰ سے پیان ہے اللہ حسول اللہ نعرہ ہے رسول اللہ جو مصطفیٰ پر قربان ہونے والا ہے اس کو مصطفیٰ سے پیار ہے اگر صحیح معنوں کے اندر بندہ ایسے انسانوں کو ڈونڈنے کے لیے نکلے نا تو یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کے اندر بھی صرف چند نظر آئے کیونکہ دعویٰ اور ہوتا ہے حقیقت اور ہوتی حضرت مولانا رون رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے مسلمی میں لکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سولج نکلا ہوا تھا لیکن پھر بھی چراغ جلا کے نہ کبھی دائیں طرف جا رہا تھا کبھی بائیں طرف جا رہا تھا تو کہتے ہیں ایک شخص اس کے قریب سے گزرا اور اسے کہل لگا کہ کیا سورج کی روشنی کافی نہیں تھی کہ تم نے چراغ بھی جلا رکھا ہے کیونکہ جب اس سورج نکلا ہوا ہو اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل کی لیٹ جال رہی ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی یہ باندھ کر لے کیوں لکھتے ہیں وہ کبھی دائیں طرف جا رہا ہے کبھی بائیں سورج کی روشنی میں چراغ جلایا ہوا ہے تو کہتے ہیں ایک شخص قریب گزرا اس نے کہا کیا تمہارے اندر اقل نہیں ہے کہ سورج کی روشن نکلی ہوئی ہے اوپر تم نے چراغ جلایا ہوا ہے کیا ڈول رہے ہو کہ جو سورج کی روشنی کے اندر تمہیں نہیں ملا تو وہ کہنے لگا کہ سورج کی روشنی میں میں نے اس شیعہ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے وہ شیعہ نہیں ملی اس لیے میں نے چراغ کو جلا لیا ہے تو وہ کہنے لگا پھر تم کس چیز کو ڈول رہے ہو وہ کہنے لگا کہ میں انسانوں کو ڈول رہا ہوں میں کس کو ڈول رہا ہوں میں انسانوں کو ڈول رہا ہوں وہ کہنے لگا یہ اتنی دنیا پھر رہی ہے کیا یہ انسان نہیں ہے اس نے کہا غور سے دیکھو یہ لوگ ہیں ارے انسانوں کی تلاش میں منکلا ہوں انسان تو کہیں کہیں پہ نہیں ملتے ہیں جس لئے شاکر نے کہا تھا کہ خالی کر روزی اتھو دیندہ جتھو وہب و گمان نہیں ہوتا بندے ہزارہ لکھا شاکر ہر بندہ انسان نہیں ہوتا دوستو ہر بندہ پنی طرف گور کرے کہ انسانیت ہے کے نہیں کیونکہ جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ دوسرے کو نفع پیچھاتا ہے جس بندے کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر اخلاقی اعتبار سے آگے تک جاتا وہ صرف اپنی ذات کا نہیں رہتا حضرت مولانا رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے مسلمی کے اندر ایک دوسرے مقام کے اوپر حضرت انسان کے والے سے بڑے کمال کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ دو چڑیاں ٹہنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھے تو سامنے سے نا ایک انسان آ گیا تو چڑیاں چڑے کو کہنے لگی کہ وہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے شکار نہ کر لے تو ہمیں اڑ جانا چاہیے تو چڑا اللہ تعالیٰ نے ذات انسان کو کیسا وجود عطا کیا ہے آپ اس کے وجود سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بندہ جیب کا ڈر ہو سکتا ہے ابھی آپ گوھر کر لیں دیکھیں نا بندہ بسا اوقات کہتا ہے کہ یار میرے تصور کے اندر بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا میرے تصور کے اندر بھی نہیں تھا کہ یار یہ مجھے تکلیف پہنچائے گا لیکن وہ تکلیف پہنچا کے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں چڑے نے چڑیاں کو کہا دیکھو تو صحیح دستار بندی ہوئی ہے یہ شریف لگتا ہے انسان ہے اشرف المخلوقات ہیں یہ میں کیوں تکلیف پہنچائے گا لیکن چڑے نے جو کہا تھا اس کے برخلاف ہوا اس نے جناب دیل نکالا اسی چڑے کا شکار کی ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ پسا اوقات بندہ ایسی حقائط سننا تھا بندہ کہم نے کہتے چڑا کتے چڑیاں کتے اہویوں گلہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر حقائطوں کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو لیکن زندگی سوار میں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے زندگی سوار میں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ چڑیاں نا باقت کہ بادشاہ کے پاس گئی کہ ہم نے یہ سمجھا تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا بادشاہ نے کہا اس کو لے کے آیا جائے جب وہ آیا اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا تو جب جرم کا اقرار کر لیا نا تو بادشاہ نے چڑیاں سے کہا اس نے کہا کہ جو تم سزا تجریز کرو گی وہی اس کو دی جائے گی اب چڑیا نے جو بات کی نا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ انسان ہے میں کوئی سزا نہیں اس کے لیے تجریز کرنا چاہتی لیکن صرف دو نصیتیں کرنا چاہتی ہوں وہ ایک نصیت یہ ہے کہ اگر یہ شکاری ہے نا تو پھر اس کو کہو شرافت کا نباس نہ پہلیں شکاریوں والا نباس اگر بھائی مصطفیٰ کے امتی ہو تو پھر تیرا کردار بھی امتی ہو والا ہونا چاہیے اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے تیرا کردار بھی کلمے والا ہونا چاہیے تاکہ تیرے چلے سے پتا چلے تیرے کردار سے پتا چلے تیرے اخلاق سے پتا چلے تیرے رہن سہل سے پتا چلے یہ کوئی یہاں نہیں محمد ربی کا غلام اور اسی کو اکماز نے بیان کیا تھا دیکھو نا یار مارے چلن سہل سے پتا نہیں چلتا یہ جو جناب وزیر خان مسجد کے اندر ہوا ہے دیکھو نا دونوں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا لیکن مسجد کے اندر بیرہومتی ہوئی جا کے مسجد کے اندر ڈانس جانے والا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن کیا تھا یہ شیطانیت غالب آ چکی تھی اکمال نے اس لیے کہا اکمال نے کہا وہ معاملہ نہ کر کے تجھے دیکھ کے لوگ شیطان کہے نا بلکہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جا سبحان اللہ